منڈلی کاراگار میں شکروار کی صبح بندی قیدیوں کے دو گھٹوں میں میس کے کھانا کو لے کر بوال ہو گیا جیل میں صبح صبح ہوئی قیدیوں کے بوال کی سوچنا پر ڈی ایم کی وی جین پانڈین، ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ، ایڈی ایم سٹی راکیش کمار شیرواستہو ایس پی سٹی ڈاکٹر کوستوب، سیو گورکنات، پرویڈ گمار سنگھ، سٹی مجیسٹیٹ سہید کئی دھانوں کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس سٹی پر نیانترڈ کر لیا اس دوران ڈرون کیمرے سے بھی قیدیوں کی نگہبانی کی گئی غور طلب ہے کہ شکروار کی صبح میس میں کھانا کھانے کو لے کر قیدیوں کے دو گھٹوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں کچھ قیدیوں کو چوٹ لگنے کی بھی سوچنا ہے فلحال ایڈی ایم سٹی، آرکیش شیرواستہو اور ایس پی سٹی ڈاکٹر کوستوب کے مطابق اس سٹی نیانترڈ میں ہیں اور سب ہی قیدی اپنے بیرکوں میں واپس چلے گئے ہیں اس سامنے میں غورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی ڈاکٹر کوستوب، ایڈی ایم سٹی راکیش کمار شیرواستہو ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتا وارڈی ایم کیج ویجن پانڈیا نے بتایا موسیقا مجھومہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا ہم گڑے دو کدم کو بڑھو سبھی ہاتھ میں لے گا سبح 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 سوچنا آئی تھی دو پاکشم واپس میں بحث ہو گئی ہے اور جھڑپا جھڑپی ہو رہی ہے اس پہ پولیس اور پرسکشن دوارہ توریت کاروائی کرتے ہوئے میں اور ایڈی ایم سٹی صاحب موقع پہ پہ پہنچے اور ان سے وارتہ کی گئی ان کی جو بھی چھوٹی موٹی تکلیفیں تھیں ان کو سال کر لیا گیا ہے سب ہی سنتوشت ہیں کسی بھی بندی کو کسی پرکار کی چوٹ نہیں ہے سب ہی سوست ہیں سر کافی بندی ہیں یہاں پہ اور بہت پرانے بندی ہیں کیا انہیں کو لے کے اس طرح کا بیوات کرتے ہیں نہیں کئی لوگ آتے جاتے ہیں اور کچین کی کوئی سمسیاں لے کے چھوٹی چھوٹی سمسیاں کو لے کے ان کے تھا کہ ان کی بات نہیں سونی جا رہی ہے تو میں اور ایڈی ایم سٹی نے ان سے بات کی جیل پرشاشن نے بھی بات کی تو ان کے رپریزنٹیٹیوز ہر جگہ پہ رکھ لیا گئے ہیں تاکہ ان کی پوری بات پرشاشن تک سمیہ سے پہنچ سکے میں اور ایڈی ایم سٹی صاحب شاشن کے اور کپتان صاحب اور ڈی ایم صاحب کے نردیشہ نوسار مہینے میں ایک بار کاراگار کا بھرمن کرتے ہیں اور نیرکشن کرتے ہیں اور ان کی کسی بھی پرکار کی اسوہدہ ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کو سول کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ان فاکٹ اب جو ہم نیرکشن کرتے ہیں اس میں کئی بار ہم آنے بیبھاگوں کی بھی ادھکاریوں کو لاتے ہیں جیسے سپلائی آفیسر ہوئے ہیں تو ان کو بھی لے کے آتے ہیں کہ کسی بھی بیبھاگ سے کرنے دکت ہو تو اسے سمیہ رہتے ہیں سول کیا جا سکے سات بجے جیل پرشاشن کی طرف سے ایس پی سیٹی ساپ کو اور مجھ کو پربین کمار کو یہ جانکاری ملی کہ جیل میں دو قیدیوں کے بیچ میں مارا پیٹی ہو گئی ہے اور گھڑ باجی انہوں نے کر لی ہے دونوں طرف کچھ لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں اور نارے باجی مردہ بات جندہ بات کر رہے ہیں تو ایسی استیت میں ہم لوگ فورس لے کے آئے تھے کہ کہ کوئی اشانتی کی استیتی ہو تو اسے نیانتید کر لیا گیا ہے آنے کے بعد پتا چلا گی جیل پرشاشن سے ان کی کھانے کے سمبند میں سمسیاں ہیں کہ روٹی کچھی ہے کم روٹی مل نہیں ہے دال میں پانی ہے تو ان کے جو بھی صدس تھے جو شکایت کر رہے تھے ہم لوگوں نے اس میں ان کو موقع دیا کہ اپنے صدس چن لیجے اور کھانا بنانے والی سمیت میں آپ لوگ سامل ہو جائیے اپنی دیکھ ریک میں کھانا بنوائیے تو وہ سب شانتی ہو گئی سب بیرک میں لوڑ گئے اگ بھگ یہی تھوڑا دھکا مکی ہوئی ہے کوئی تھوڑھوڑ اس طرح کی بڑی نہیں ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ کو ڈی ایم صاحب نے بتایا تیس چالیس جو پریزنرز تھے تھوڑا سا اینگوش تھے ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیمانڈز تھی کوئی ایک نہیں تھی تین چار ڈیمانڈز تھی اور باقی پوری جیل جو ہے آپ کی شانتی پوری تھی کوئی کہیں دروازہ کوئی کوئی اس طرح کا نہیں ہے ایک آج جگہ جو تھوڑا بہت جو دیوار شوار ہے وہ گری ہے ادروایس کوئی ایسی بات نہیں ہے اگدم اور لوگ بہت اچھے سے ہم اور ڈی ایم صاحب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگدم نشستر ہو کر کے اور بلکل بیچ میں جا کر کے بندیوں سے بات کر کے آئے ہیں جو ان کی سمجھیں ہیں ان کے لئے کچھ ٹیم بنائی جا رہی ہے نارمل سی جو ہر جیل میں لگ بگ سمجھتے آئیں ہوتی ہیں اور کراوڈنگ کی وجہ سے اور تھوڑا مجھے بھی کپتان کو بھی انہوں نے بولا کہ سر پولیس زیادہ سکتی کر رہی ہے جیل کے اندر بھی پوچھتاچ کرنے کے لئے جب پولیس آتی تو سکتی کرتی ہے تو اس کے لئے ہم وشیش نردش دیں گے کہ ہمیں بھی اپنے جو بندی ہیں اگر جو لوگ صدر رہے ہیں جو لوگ اچھے ہیں اور جو اپرادی ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی بھی رکھیں گے اس میں کوئی کوٹا ہی نہیں ہونے دی جائے گی اور اوورال کوئی بہت بڑی بات نہیں لگی اور جو تیس چالیس گندیوں کی جو مین پروپلمز تھی ان کو ہم ایڈریس کرنا ہے اور ہوپفولی سب کچھ نارمل ہے کوئی بڑی بات لگتا ہے اس پر ہوا کیا ہے سوہے سوہے ہمیشہ جو حجری لگتا ہے ان لوگ کا سات بجے ساڑھے سات بجے اسی سمیں میں جو کچھ خیدیاں باہر آئے تھے پھر خیدی کا اپس میں ہمیشہ گڑو باجی کچھ ہوتا رہتا ہے اور اس پر دو گینگ کا اپس میں کچھ جگڑا ٹیپ کا ہو گیا ہے اس پر جو توڑا ایک طرف ورچس پر بکا ہے ایک طرف وہ ہے پردرشنی کے لیے پریاس کیے تب وہ جلہ پرساشن وہ جیل پرساشن نے جا کر کے اس کو روکا ہے اس کے بعد ان لوگ جو کچھن ہے علاقہ ہے اسی کا تعلہ اندر سے بند کرانے کے بعد پھر باقی لوگ کا جو جیل پرساشن اور جلہ پرساشن اپنے اپنے بیرک میں بجوا دیئے تاکہ یہاں تو 1918 کے دی ہیں ویسے آرچوں کا چمتا ہے یہاں نیا بیرک بھی بند آئے اس کے بعد پھر ہم لوگ ایڈی ایم صاحب اور باقی پرساشن کو ہم لوگ صبح ہی بھیجیں آٹھ بجے بھیجیں نو بجے بھیجیں ان لوگ سے باچھت ہوگے تین چار پائنٹ ہے ان لوگ کا مین ایشیو ہے ایک طرف سے ان لوگ کا جو یہاں کا کچھ فیسیلٹیز کے کمی ہے اور اس کا بڑھانے کے لیے بتا رہتے ہیں یعنی جو اترکت بوجن کے روپ سے اور کسی کا دودھ کا اور انڈا کا ڈیمانڈ دا اس کو بھی ہم لوگ نوٹ کیے ہیں جو کس کس کا ضرورت ہے اسی کے ساتھ سے اس کا اٹیک اپ کر لیں گے اور باقی جو کہاں کبھی کبھی جو پوچھتاز کے سمیے میں اور کرمینل کے اوپر جو پولیس کے جریعے سے شکتی ہو جاتا ہے اسی کے بھی ان لوگ اتراز کر رہے تھے ہم لوگ کے جیل کا اندر آنے کے بعد بار بار پوچھتاز نہ کرائے جائے ہم لوگ کا پریشاہ نہ کرائے جائے اس کا بھی ہم لوگ نوٹ کروایا باقی جو پیشی کے لیے کاسطور پر ان لوگ پیشی میں جاتے ہیں آتے ہیں اسی کے سمیے پر ان لوگ نہیں جا پاتے ہیں اسی کے بھی بتائے تھے ان لوگ کا ابھی تو تین بجے سے ہم لوگ پورا ٹیم بیج رہے ان لوگ جو ویکتگیت پریشانی بھی ہے کچھ لوگ کا اسی کے بھی نوٹ کروا کر کے پھر یہاں جو اس پہ ان جادہ سے جادہ اس پہ تو تیس سے چالیس لوگ انوال اٹھتے ہیں اس پہ ٹوٹل لوگ باقی لوگ تو معاملی طور سے ہو رہا تھا جو کچھن جو کس کا ہے کچھن کے آسپاس لوگ اس پہ کیے تھے اندر کا کوئی نقصہ نہیں ہوا ہے نارمل سے چل رہا ہے بوجن بن گیا ہے سب لوگ کو بٹ بھی گیا ہے اس نارمل ایشو تھا وہ آڈرس کر لیا ہے تو کچھ ان لوگ کچھ جنرلی بتایا تھا اس پہ پولیس پرساشن تھوڑا سکتھی کر رہی ہے اس کو ہم مجسٹریل انکوئری بیٹا دیئے اس کو ایڈی ایم سٹی ہمارا مجسٹریل انکوئری چالو کریں گے آج اس کے بعد یہاں سے ایک مجسٹریٹ ہمیشہ رہیں گے تب تک ستیب ہم لوگ تو سٹیبلیس نہ کریں گے ابھی فلال under control ہے جو بھی ان لوگ کا پائنٹ اٹھا ہے اس کو ہم لوگ مجسٹریل انکوئری کرا کر کے اس کا آڈرس کریں گے